الحمدللہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله وما زادهم الا ایمان و تسلیم صدق اللہ العزیم اللہم صل على سجدنا محمد وعلى آل سجدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سجدنا محمد وعلى آل سجدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سجدنا محمد وعلى آل سجدنا محمد وبارک وسلم بہت ہی احترام کے قابل بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگو عزیزو اور دوستو الحمدللہ ہم لوگ اس وقت جو ہے بہت ہی خاص حالات سے گزر رہے ہیں بہت خوش خسمت ہے ہم لوگ کہ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جو عالم میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئے اور اس کے ذریعے سے بڑے زبردست اہل ایمان تیار ہو رہے ہیں اور ہوں گے بہت خوش خسمت ہیں وہ لوگ جو ان دنوں میں زندہ ہیں دنیا میں ایمان والے اللہ کا اس پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے تو کچھ اہباب کی طرف سے بات آئی کہ موجودہ جو حالات پلسطین کے چل رہے ہیں اس سے متعلق بیان کیا جائے تو میرا ارادہ تھا کہ مختلف جو بڑے اہل ایم ہیں اہل فکر ہیں ان کی سب باتوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے لیکن رات میں سفر تھا ہمارا نلگنڈے کا تو واپسی ہوئی دو بجے رات میں پھر صبح سے جو رہا سہد بھی خراب ہو گئی اس وجہ سے اس طرح کا جامع بیان تیار کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن یہ موضوع ایک جمعہ کا نہیں ہے ان حالات کو سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں اور کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے کیا تدبیریں ہیں یہ ایک جمعہ کا موضوع نہیں ہے انشاءاللہ آگے بھی بات ہوگی مختلف پہلو ہیں اس کے ایک تو ہی کہ اس وقت میڈیا میں ہمارے ہندوستان کے میڈیا میں فلسطین کے احوال کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کو دیکھ کر ایک مسلمان کے دل میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے شک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ حماس کے حملے کو دہشتگرد کہہ رہے ہیں آتنگوات کہہ رہے ہیں تو کیا واقعی یہ آتنگوات ہے یا نہیں ہیں ہم کو اس کے بارے میں اچھا پختگی سے بات سمجھ بانی چاہیے اور وطن کے لوگوں کا اگر ہم کسی کا ذہن بنا سکتے ہیں تو ذہن بنانا چاہیے اس کو اس وقت کی سیاسی پارٹی نے اختیدار والوں نے اس جنگ کو ذریعہ بنا لیا ہے یہاں کی عوام میں اور زہر پھیلانے کا بہت بڑا انہوں نے اس کو موضوع بنا لیا اس وجہ سے اس کا جواب بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے اور پھر جو سخت حالات سارے عالم میں چل رہے ہیں اور چلنے والے ہیں ان کے بارے میں قرآن اور سنت کی تعلیمات کے اعتبار سے حضور کی کا جو نمونہ ہیں اس کے اعتبار سے کن اصولوں کا مستقل خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ ایک موضوع ہے بہت سمجھنے کا ہندوستانی مسلمانوں کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے اور کئی پہلو ہیں اس واقعے کے ان حالات کے انشاءاللہ اور کسی جمعہ میں بات ہوگی آج ایک سب سے اہم پہلو جو ہے وہ ہے ایمانی پہلو کہ ان حالات میں ہماری ایمانی قیفیت کیا ہونے چاہیے اس لئے کہ اصل مسئلہ ایمان کا ہی ہے یہ حالات اللہ کی طرف سے جو بنایا جا رہے ہیں اس میں سے ایک اہم حکمت مسلمانوں میں سے جو منافق ہیں ان کو پورا کافر بنا دینا چاہ رہے ہیں جو مخلے سے ان کو پکا مسلمان بنانا چاہ رہے ہیں جو منافق ہیں دنیا کے کتے ہیں ان کو اللہ پورا ہی کافروں میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے ہم کو اپنی فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس گروپ میں رہنا چاہ رہے ہیں تو ایمانی پہلو بہت اہم ہے اس کا کہ جو شکوک شبھات سیطان اس موقع سے دلوں میں پیدا کرتا ہے اس کا توڑ ہو اور اس سب چیزیں کیا ہے قرآن حدیث کے روشنے میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایمانی پہلو آج بیان ہوگا تو ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے سورہ احضاب کی آیت ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْضَابِ جب ایمان والوں نے ساری فوجوں کو دیکھ لیا کہ ہمارے اوپر حملہ کر رہی ہیں آگئی ہے سب پورے عرب کی فوجیں آگئی تھی جب مدینہ پہ حملہ کرنے کے لئے پر طرف سے انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا بہت سخت حالات تھے تو فرما رہے ہیں جب مومنوں نے یہ سب فوجوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا ہم ان کے محاصرے میں ہو گئے تو منافقین کو بہت جوش آیا کہ بھئی ہم بول رہے تھے کہ اخل کا خیال رکھنا چاہیے پالیسی کا خیال رکھنا چاہیے اپنی حفاظت کی مسئلہ دیکھنا چاہیے تم لوگ تو بس محمد کی باتوں میں صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہو رہے ہو اندھ بھکت ہو تم لوگ اور تم یہ جو بول رہے ہو کرتے جا رہے ہو نتیجے میں تم فز گئے ہو پوری دنیا نے تم کو گھیر لیا ہے اب کتے کی موت مرو تم یہ منافقین کہہ رہے تھے کہ ایمان ایمان کہے کہ تم لوگ گڑے میں گر گئے ہو تو کیسی تباہی تمہاری خودکشی کے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو منافقین بہت تانے دے رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے آج یہ نوبت آگئی کہ پورا عرب دشمن ہو کے آیا تو یہ جو تانے چل رہے تھے یہ جو ایمان کو دہلانے والی باتیں منافقوں کی چل رہی تھی تو صحابہ نے کہا کہا قالو ایمان والوں نے کہا ہاظامہ وعدن اللہ رسول یہ تو وہی حالات ہیں یہ تو وہی ہیں جو تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم سے اللہ اور رسول نے جو کہا تھا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ تو وہی ہو رہا ہے اور ہم کو پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا کیا ایسا بھی ہوگا کیا ایسا بھی ہوگا کیا وَصَدَقَ اللَّهُ رَسُولُو' ارے اللہ اور رسول نے سچ کہا ہم جو نہیں سوچ سکتے تھے ہم وہ سج بن کے سامنے آگیا ہے تو ہمارے نبی کی بتائی بھی بات ہے اور یہ پوری عرب کی فوجیں آگئیں خاتمے کے لئے مدینے کے لئے مدینے کے اوپر تو اس چیز نے ان کے اندر کیا تاثر پیدا کیا وما زادہم اللہ ایمان و تسلیم سارے دشمنوں میں گھر گئے تو اس چیز نے کیا کیا ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور اللہ کے فیصلوں کو ایمان لینے تسلیم کر لینے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت میں اضافہ ہوا شک میں اضافہ نہیں ہوا ان کے شک نہیں پیدا ہوا خوف نہیں پیدا ہوا مایوسی پیدا نہیں ہوئی بزدلی نہیں پیدا ہوئی اور ان کا ایمان بڑھ گیا وما زادہم اللہ ایمانوں و تسلیمہ اور یہ کیفیت کے جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے اللہ کر رہے ہیں ہمارے اللہ کر رہے ہیں سب کچھ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہم اللہ کے ہیں اللہ جب جیسا رہنے کے لئے ہم کریں گے تو تسلیم کی صفت پیدا ہوئی اللہ کے فیصلوں پر تو ایمانی پہلو پہ اس سے پہلے بھی مختلف موقع پہ بات ہوئی ہے یہاں پر تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو جنگ احضاب کے موقع پر ہوا تھا جب تک مسلمان مکہ میں تھے چھوٹی تعداد میں تھے تو مکہ والے قریش جو پورے عرب کے سردار تھے انہوں نے تو مسلمانوں کا جینا دوبھر کر ہی دیا مسلمان کیا کہہ رہے تھے مسلمان اللہ کی بات ماننے کے لئے کہہ رہے تھے نیکی کی بات کر رہے تھے تخوی کی بات کر رہے تھے اچھے اخلاق کی بات کر رہے تھے لیکن وہ سیطان کے چیلوں کو کفر کے نمائندوں کو یہ باتیں کبھی اچھی نہیں لگتے ظلم کیا انہوں نے ایک طرفہ ظلم خاموش رہے صحابہ تیرہ سال تک ظلم سہتے رہے تھے اس کے بعد پھر سب کو اپنا مکہ چھوڑنا پڑا پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا مدینہ آئے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں اجازت دی کہ جن کو اب تک ظلم پر ظلم کیا گیا تھا اور ظلم کا مقاملہ کرنے کیونکو اب تک اجازت نہیں دی گئی تھی اب ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ اب تم ظلم کا دفاع کر سکتے ہو اب تک تم مظلوم ہی تھے اب تم دفاع کر سکتے ہو تو پھر جیسے ہی مکہ سے مدینہ آگئے تو فوراں مکہ والوں نے خط لکھ دیا مدینہ کے مشرقین کو کہ یہ مسلمان آئے ہیں محمد آئے ہیں ان کے ساتھی آئے ہیں فوراں ان کو مدینہ سے نکال دو اور نہ تم جانتے ہو ہم خریش ہیں پورے عالم عرب کے ہم سردار ہیں ہم یہ طاقت کو جانتے ہو ہم تمہارا یسری بھی تباہ کر دیں لیکن انہوں نے سہا انسار نے ساتھ نہیں چھوڑا مدینہ والوں نے اب پھر جنگوں کا سلسلہ فوراں جنگ کی تیاری شروع کر دی مکہ والوں نے سب نے پیسہ جمع کیا اور سب کے پیسے سے جو تجارت کا منصوبہ بنایا پھر اس کا جو نفع ہے اس سے مدینہ پہ حملے کا منصوبہ بنایا تو جنگوں پہ جنگ ہے جنگیں بدر ہوئی جنگیں احد ہوئی چھوٹے چھوٹے حملے ہوتے رہے مکہ والوں کی طرف سے مدینہ کو ختم کرنے کے لئے پھر ایک وقت آیا جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ یہودی بھی جو مکہ کے اندر رہتے تھے جن کے گڑیاں تھی جن کے قلعے تھے جن کے پاس بازابتہ فوجی طاقت تھی یہودی بھی پھر قریش کے ساتھ مل گئے اور ایک سفڑے کے ایک مقرر تھے یہودیوں کے پاس جوش پیدا کرنے والے سامنے والے کہ خون کو گرمانے والے مکہ والوں نے ان یہودیوں کو ساتھ لے کر پورے عرب میں جتنے قبیلے تھے ان سب میں گھوم گھوم کے سب کے اندر ایک آگ پیدا کر دی کہ مدینہ کو ختم کر دینا اور پھر پورے عربستان کی قبیلوں کی فوجیں سب لے کر آکے مدینہ کو گھیل لیا اب مدینہ جو ہے تین طرف سے ایسا تھا کہ اس میں فوجیں نہیں گھر سکتی تھی جغرافیا ایسا تھا ایک سمت ایسی تھی جدر سے فوجیں حملہ کر سکتی تھی تو ادھر جو ہے خندق کھوٹ کر حضور اور صحابہ وہاں پہرے پہ بیٹھ گئے ایک مہینے تک یہ مہین یہ محاصرہ چلتا رہا سخت سردی کے دن تھے اور فاقے سے برا حال تھا مدینہ والوں کے لئے کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا سخت فاقہ چل رہا ہے مدینہ میں کچھ ہے نہیں مدینہ کے اندر کے حصے میں جو گڑیاں ہیں یہودیوں کی وہ اندر سے حملہ کرنے کے لئے تیار ہے اشارے کے انتظار میں ہے باہر سے بھی محاصرہ اندر سے بھی دشمن کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں سب ختم ہو گیا یہی وہ دور تھا جو صحابہ اتنے بھوک کے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے آگے کہا اللہ کے نبی بھوک کا عالم یہ ہے کہ کھڑا ہونا مشکل ہے تو میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا ہے سہارا ہو جائے پیٹ پیٹ سے لگ گیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ پتھر میں نے باندھ لیا ہے تو اللہ کے نبی نے اپنا کرتہ ہٹایا تو وہاں دو پتھر بندے ہوئے تھے تو ایسے سخت جو ہے مشکل حالات ہیں آج اگر مشکل حالات فلسطین والے اختیار میں بھی ٹکے ہوئے ہیں تو بہت سائے لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ بے خوفی کر رہے ہیں یہ نادانی کر رہے ہیں نہیں یہی ہے اسفہ نبی کا یہی ہے طریقہ ایمان والوں کا یہی راستہ ہے تو برحال ویسے ہی محاصرہ پوری دنیا کی فوجیں آئے گئی تھی ہر طرف کی پورے طاقت پر پورے گھیر چکے تھے اس موقع پر کی آئے تھے کہ منافقین جو ہے بہت لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کی ہمتیں توڑ رہے تھے کہ دیکھو تم ایمان ایمان اسلام اسلام بھول کر آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ پورا عرب تم کو ختم کرنے کے لئے آیا کس طرح بھوکے مر رہے تم لوگ کیا حالت ہے تمہاری پوری دنیا آ کے تم کو ختم کرنے کے لئے بیٹھی ہوئی ہے تم پاگل ہو جو اسلام کی بات کرتے ہو تم ایمان کی بات کرتے ہو تو اس وقت جو ہے ایمان والوں نے کیا کہا یہ تو ہو نہیں ہے یہ تو پہلے ہی بتایا ہے اللہ رسول نے ایسا ہوگا ہمارے لئے نئی بات کونسی ہے اور پہلے سے ہم اس کے لئے تیار ہیں اور یہ خطرناک حالات دے کر صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا اور اللہ کے سامنے اللہ کی پلاننگ کے سامنے سرنڈر ہو گئے سر نیاز خم ہے جو مزاج یار میں آئے اللہ آپ کو جب جو پسند ہے ہم وہ کرنے کے لئے تیار ہیں ہم اپنا سر کٹانے کے لئے تیار بٹے ہوئے ہیں اگر آپ کی مردی ہے تو بالکل ہم کٹائیں گے یہ ہے ایمان کا راستہ تو آج بھی کیا ہے ہر وقت یہ سبق یاد رکھنے کی ضرورت ہے ہر بار میں یاد دلاتا رہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہے کہ سارے عالم میں اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے اس کے بعد اس دور کے بعد سارے عالم میں جو اسلام غالب ہونے والا ہے وہ ایسی غالب ہونے والا نہیں ہے اس سے پہلے شیطان کو پوری طاقت دی جا رہی ہے کہ تم انسانوں کو جتنا اپنی طرف کر سکتے ہو کر لو پورے وسائل اس کو دے دیے گئے چھا گیا ہے وہ پوری دنیا کے اوپر اس کو پورا موقع دیا جانے والا ہے یہاں تک کہ وہ خدا بن جائے گا وہ موقع شیطان کو دینے کے بعد اسلام آنے والا ہے پہلے آنے والا نہیں ہے فرمایا پوری زمین ظلم سے بھر جائے گی ذرا بھی کچھ نہیں بچے گا اس کے بعد اسلام آئے گا یہ سب تیاریاں ہیں اسلام کے آنے کی بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا خالی نہیں پیدا ہوتا حمل ٹھہرتا ہے نو مہینے تک بڑا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے کتنی مشکلات سے ماں گدرتی ہے اور جب بچہ تولد ہوتا ہے ولادت ہوتی ہے تو ایک ماں پر قیامت گدرتی ہے چیخیں نکلتی ہے اس کے بعد بچہ سامنے آتا ہے سارے عالم میں ہدایت ایسی آنے والی نہیں ہے اس سے پہلے مسلمانوں کو بہت کچھ کرنا ہے اسلام کیا ہے اللہ پر ایمان کس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کو پہچان لیتا ہے جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اس کی نگاہوں میں دنیا اور دنیا کے لشکر کس طرح ایک کنکر کے برابر نہیں رہتے یہ بتانا ہے ایک مسلمان کی نظر میں فاقہ کچھ نہیں ہے پیاس کچھ نہیں ہے قتل کچھ نہیں ہے شہادت کچھ نہیں ہے سب اس راستے کی لوازی میں سب راستے کی تو جب تک اہل ایمان ایمان کی قوت بتائیں گے نہیں اس وقت تک اللہ کی طرف سے فیصلے نہیں ہوں گے ہدایت کے تو حضور بتا چکے ہیں یہ سب ہونے والا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ہونے والا ہے اور آگے اور بہت کچھ ہونے والا ہے اس کے بعد پورے دنیا میں تبدیلی آنے والی ہے اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب ہم کو اس کے لئے تیار ہونے کی ضرورت ہے سارے عالم میں اللہ تعالیٰ دین کو لائیں گے تو کچھے پکے مسلمانوں سے تو کبھی نہیں لائیں گے جو منافق ہیں جو پیسے کے آگے بھیج جاتے ہیں جو عیش و آرام کے پیچے مقصد کو بھول جاتے ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ کبھی دنیا میں اسلام کو نہیں پھیلائیں گے اللہ صرف مخلص بندوں سے اسلام کو پھیلاتے ہیں اپنے دین کو وہ مٹھی بھر ہوتے ہیں مگر پوری بڑی بڑی فوجوں کو اللہ شکست دے کے بتاتے ہیں تو اس وقت سارے عالم میں مٹھی بھر اہل ایمان کی تیاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کچھے پکوں سے بلکل کام ہی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو یہ پورے مسلم ممالک ایک طرف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سعودی بادشاہ منافق بن جائے کوئی اللہ کو غرض نہیں ہے پورے اسلام حکمران یہودیوں کے ایجنٹ بن جائیں اللہ کو ان حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہے ان فوجوں کی ضرورت نہیں ہے ان آبادیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو اپنا دین غالب کرنے کے لئے مٹھی بر سچے مسلمانوں کی ضرورت ہے انہی سے کام ہونے والا ہے آپ احادیث میں احوال پڑیئے جب ساری دنیا میں اسلام غالب ہونے والا ہے اس میں کہیں مسلمان حکمرانوں کا تذکرہ نہیں ہے بڑی بڑی فوجوں کا تذکرہ اس میں اولیاء کا تذکرہ ہے اس میں متقیوں کا تذکرہ ہے اللہ ان سے مٹھی بر سچے عید ایمان سے اسلام پھیلائیں گے تو دنیا سمجھے گی کہ کرنے والی طاقت اللہ ہے اور جب سب اسلامی ملکوں کے فوجیں ملکے کر رہی تو دنیا بولی گئے کہ اتنے فوجیں ملکے کر رہی ہے لوگوں کی پھر نظر فوجوں پہ جائے گی لوگوں کی پھر نظر تیڈات پہ جائے گی لوگوں کی پھر نظر اسلحہ پہ جائے گی کہ پھر سارے مسلمان ایک ہو گئے اور اس کے درے سے دنیا کے اندر حق آ گیا سارے مسلمان ایک ہونے والے ہے نہیں یہ منافق حکمران یہ آگے بڑھنے والے ہے نہیں ان سے کام لینا ہے ہی نہیں ایسے لوگوں سے کام لینا اللہ کی توہی نہیں یہ کمیروں سے کام لینا توہی نہیں اللہ کی ایسے لوگوں سے کام نہیں لیں گے کچھے پکے مسلمانوں سے کام نہیں لیا جائے گا چھٹنی ہوگی چھٹنی یا تو ادھر ہو جاؤ یا تو ادھر ہو جاؤ یہ وہ دور ہے بھائی جو اس میں جمیں گے بہت بڑا ان کا درجہ ہے جو اس میں فس لیں گے دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ یہ دور ہے سب اس کے وعدے ہیں تو ان حالات میں دیکھنے کی چیزیں دو اس وقت ہمارے لئے ایمان کے نمونے ہیں کہ مومن کا ایمان کتا طاقتور ہوتا ہے آج بھی اللہ کو پر سچا ایمان رکھنے والے کیا کیا کر سکتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے نمونہ ہے ایک ہے طالبان ایک ہے فلسطین کے مجاہدین زندہ نمونہ ہے اسلام کا انبیاء اور صحابہ کے دوروں کا اتباہ نمونہ ہے یہ افغان بھی کیا تھے سا طالبان چند ہزار تھے تھے پچاس ہزار تھے صرف صرف پچاس ہزار عام آدمی ہیں کوئی اسلحہ نہیں کوئی تیاری نہیں کوئی نئی فوج نہیں کوئی دنیا کا کوئی نظام نہیں ایک مدرسے میں پڑھانے والا آدمی اس نے دیکھ لیا کہ بہت ملک کے اندر بہتی زیادہ ظلم ہو رہا ہے اپنے طلبہ کو اس نے لے کے کہا کہ چلو ہم یہ ظلم روکنے کے لئے کوشش کریں گے وہاں سے شروعات ہوئی کچھ نہیں جانتے وہ بندوق نہیں جانتے وہ کوئی اسلحہ نہیں جانتے کوئی فوجی تدبیر نہیں جانتے اس نے اپنے شاگردوں کو لگے کام شروع کیا اور دنیا امریکہ خدا اس دنیا کا خدا آج کل کی ساری حکومتوں کا خدا آج کل کے پورے پڑے لکھے لوگوں کا خدا امریکہ جس کی طاقت کے ترچے جس کی فوجوں کے ترچے اور جس کی انٹریجنس اور جس کی پورے عالم پہ جو ہے گرفت معاشیات پہ گرفت اور وہ اور اس کے ساتھ پچاس ملک کی فوجیں سب آگئی دنیا کے پورے بہدر آگئے پوری سائنس آگئی پوری ٹیکنالوری آگئی پورا فنڈ آگیا لیکن جیتا کون جس دن جو ہے امریکہ کا حملہ ہونے والا تھا افغانستان پر پوری تیاری ہو گئی تھی اور تالیبان نے پہاڑیوں کے اوپر معمولی ریفلوں کے ساتھ پورے افغانستان میں پہرہ دیا تھا اس دن میں نے ہندوستان کے جو کمانڈرز ہیں ان کا انٹرویو دیکھا تھا آپس میں ڈسکشن وہ ہس ہس کے بول رہے تھے کہ یہ تالیبان کیا ہے یہ تو ایک گھنٹے میں ختم ہو جائیں گے ابھی امریکہ کا حملہ شروع نالا کچھ دیر میں ایک گھنٹے میں ان کا سفاہ ہو جائے گا اب دنیا نے دیکھ لیا کس کا سفاہ ہوا ہے یہ اس سے بڑھ کے ایمان کی طاقت کا اور کونسا نمونہ ہم دیکھنے کے منتظر ہیں تالیبان کی بھی شہیدوں کی زبا کے اندر سے خجلو آتی تھی اب غرزہ کے مجاہدین کی بھی لاشوں سے خجلو آ رہی ہیں اور کیا چاہیے ہم کوئی اسلام اور ایمان کی حقانت کے لیے یہ اللہ کا دین ہے یہ اللہ کا کام ہے یہ اللہ کی فوجیں ہیں اب جن کا دماغ ایمان سے خالی ہے گفر والے ان کو کیا معلوم اللہ کی طاقت کا ہے وہ سب ظاہری توجی کرتے رہتے ہیں وہ ایران تیار کر رہا ہے وہ مدد دے رہا ہے وہ سب تجزیے پورے اندھوں کے تجزیے ہیں ایمانی پہلو دیکھیں اس سے فڑا اسلام کا موجزہ کیا ہے جنگ بدر میں تین سو تیرہ صحابہ جیت گئے تھے تو وہ موجزہ تھا آپ غور کیجئے تالیبان کا جیتنا بھی کم موجزہ نہیں ہے پوری ٹیکنالوجی سب کچھ ادھر کچھ بھی نہیں پھر سب نامراض ہو کے گئے کی نہیں گئے بڑے بڑے بموں کا ایسی ہموی گاڑیاں جس کے پر دنیا کا کوئی بم اثر نہیں کرتا وہ لوگ کیا کرتے تھے بارٹل میں تھوڑا گیاس کردے لگا مارتے تھے تو ختم ہو جاتے تھے اللہ آج بھی موجود ہے اللہ کی طاقت آج بھی موجود ہے اور اللہ اپنی طاقت سے کفر کو شیطان کو بتانے والے ہیں یہ پورا ٹیکنالوجی کا فروغ یہ دنیا کا فروغ بظاہر شیطان کے ذریعے سے ہوا ہے یہ جو نئی دنیا ہے اس کو ہرا کے بتائیں گے کہ بغیر ان سب چیزوں کے بھی جتا کے بتائیں گے تو اس وقت کہہ رہے تھے ہستے ہوئے کہ ان کو تو ایک دن میں ختم کر دے گا امریکہ ابھی جو چینل وغیرہ بھی ہم دیکھ رہے تھے ابھی دفعی جان ایک ہفتے سے جو ہے اسرائیل جو ہے اپنی پوری طاقت لاکھے غزہ کی سرحت پر بیٹھا ہوا ہے یہ لوگ باندھ رہے تھے کہ دس منٹ میں حماس کا خاتمہ دس دن سے باندھ رہے انوان وہ دس منٹ آ رہے نہیں دس منٹ میں خاتمہ کریں گے بتا رہے یہ جو ہے اللہ کا ایک نظام ہے اور جس طرح سے حملہ کیا ہے انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے کمائنڈرز حیران ہے سارے دنیا اسرائیل کے نام سے کامتی ہے ہمارے تو ہندوستان کا خدا ہے اسرائیل خدا ہے ان کا یہ اور ایک بھگوان ہے وہ ان کا ان کی جاسوسی سے متاثر ان کی مساج سے متاثر ان کی درائیل کی تیکنالوجی سے متاثر ہمارا ایک ایک یہ ملے جاتا وہاں دیکھ کیا تھا دیولپمنٹ کے آستے سیکھنے کے لئے اسرائیل جا کے آتا ہے ہمارے گاؤں کا یہ ملے جا کے آتا ہے خدا ہے ان کا یہ ان کی طاقت کا ایسا دماغوں پہ دنیا میں ایسی مضبوط فوج کوئی نہیں ہے ایسی مضبوط انچلیجنس کوئی نہیں ہے دنیا کے کتنے مضبوط ملکوں میں ان کے ایجنٹ جا کے بڑے بڑے اہدے والوں کو ختل کر دیا انہوں نے مساد والوں نے ان کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں کہیں چونٹی بھی چل رہی ہے تو مساد کو پتا رہتا ہے اور یہاں کی بھی فرقبرس حکومت نے یہاں کے پورے لوگوں کی جاسوسی کے لئے انہی کا نظام خریدہ ہوا ہے تو ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ مکھی پر نہیں مار سکتی اسرائیل کے ایریے میں وہ جو فینسنگ تھی اس کے اوپر جیسی کیمرے لگے ہوئے تھے جو سسٹم تھا مکھی پر نہیں مار سکتی ایسی نگرانی یہ یقین ہے دنیا کا اور ان کا دعویٰ ایسا ہے لیکن جا کے جو ہے فینسنگ توڑی ایک گھنٹہ نہیں دو گھنٹہ نہیں گیارہ دس گیارہ گھنٹے ہو گئے کہاں سو گئے ان کی پہوچ محلوق نے گز کے گئے اور جو ہے ڈھال کے لئے لوگوں کو لے کے آئے بہت شور کر رہے ہیں نہتے لوگوں پر کچھ نہیں کیا نہتے لوگوں پر دنیا کا دستور ہے جب بھی کوئی ہمارے پر حملہ کرنے والا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کے بھائی اس کے گھر کے کوئی آدمی کے گھلے پر بندوق رکھے بولتے ہیں کہ دیکھو ہم پہ حملہ کریں گے تو یہ ایک ساتھ ڈھال بنانے کے طریقہ تو ہر گھر میں ہر دنیا میں چلتا ہے جب دشمن سامنے بہت بڑا ہو جب برابر برابر کی رڑائی ہے تو سارے اصول ہیں جب ایک خربوں لاکھوں گناہ طاقت ہے یہ جب نہتہ آدمی ہے تو یوں وہ لگا ہو جاں کشتی کریں گے وہ لگا کیا اصول بدل جاتے ہیں موقع کے حساب سے تو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بہت عزت احترام کے ساتھ لوگوں کو لائے تو بہرحال وہ تو موضوع پھر کبھی آئے گا تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ نہیں ہوں گے اگر ہو بھی جائیں تو ہمارے ایمان پر فرق نہیں ہوتا اس لیے کہ قربانیاں ایسے ہی دی جاتی ہیں اور قربانیوں سے ہی حق وجود میں آتا ہے تو بہرحال یہ موجزہ ہے اقل والے کے لیے تالبان کا مسئلہ اور فلسطین جن حالات میں پوری آبادی جس طرح سے صبر کر رہی ہے جس طرح ساتھ دے رہی ہے جس طرح دنیا کے سارے حکمران ایکشن نہیں لے سک رہے ہیں اس لیے کہ عوام منافق ہے منافقوں کا بادشاہ بھی منافق رہتا ہے مخلصوں کا بادشاہ بھی مخلص رہتا ہے اگر وہاں کی عوام ساتھ نہیں دیتی تو نکال کے حماس کو پکڑ کے دیتی یہود انسارہ کے ہاتھ میں کتنی دے رہے ہو اگر وہ مظاہرے کرتی وہاں کی پبلک گھوس جاتی ان کے سرنگوں میں تو وہ لوگ جو ہے سرنڈر ہو جاتے ہیں ایک اتنا بڑا موجزہ ہے اتنی بڑی تیداد میں لوگ بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں لیکن مجاہدین کا ساتھ دے رہے ہیں اتنی بڑی آبادی کیا ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں ہمارے اندورتہ بلبوتہ ہے کہ اتنی دن ہم بھوکے پیسے رہ سکتے ہیں آج ایک دن کی بات نہیں ہے یہ بیسیوں سال سے چل رہا ہے نمونے قائم کر رہے ہیں فلسطین والے ایمان کیا ہوتا ہے اللہ پر یقین کیا ہوتا ہے مجاہدہ کیا ہوتا ہے قربانی کیا ہوتی ہے اپنے مقصد کے لئے ڈٹنا کیا ہوتا ہے باقی جگہ کے لوگ تو دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں وہ ہر چیز خربان کر کے ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں اور مسجد اقصہ کے لئے کیا انہوں نے مسجد اقصہ پر روزانہ حملے روزانہ حملے کب تک برداشت کریں گے لوگ نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہیں کچھ نہیں کرنے دے رہے ہیں اور باقی دنیا کے بھوکتے ہیں بس خالی باتوں کے ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو کبھی کہ ختم ہو جاتے ہیں یہ لوگ اپنے ایمان اپنے مجاہدے سے انہوں نے اب تک مسجد کو زندہ رکھا ہے اور آگے اگر کچھ ہوتا تو آگے جو ہے اشارے ایسے ہیں کہ ہو سکتا مسجد اقصہ کو منحدیم کر دیا جائے گریٹر اسلائم اسرائیل ہو سکتا قائم ہو جائے جس میں کتے عرب ملک اسرائیل میں ہی شامل ہو جانے والے ہیں اسرائیل کی جو ہے پارلیمنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل جس کی سرحتیں نیل سے فرات تک ہے وہ گریٹر اسرائیل بنانے والے ہیں یہ بے خوف سمجھ رہے ہیں کہ دو ریاستیں بننے دیکھا ہو پلسطین کی ایک ریاست اسرائیل کی ایک ریاست دو ریاست کی حل ہے یہ حل کر دیں گے ارے وہ تو پورے آپ کے ملکوں کے خبزہ کرنے والے ہیں گریٹر اسرائیل ان کے سامنے ہیں یہ پورے بہکاوے خالی اور چاری دن کے لئے قبول بھی کر لیں گے تو ان کا تو مقصد یہ ہے گریٹر اسرائیل مجزی اقصہ کے جگہ آپ پر مندر ان کا جو ہے خائم کرنے کے ان کا ٹیمپل خائم کرنے کے ارادے ہیں ان کے اس لئے وہ سفر اسلام کے غلوے کا سفر مندر تک پہنچنے تک ہم کو کئی ایسے غزہ دیکھنے پڑیں گے اللہ بچائے کئی کربلا دیکھنے پڑیں گے لیکن انہی غزاؤں سے غزاؤں سے ہی اسلام آئے گا ایسے مخلصین کے مجاہدوں سے ہی خونوں کی آنکھیں کھلتی ہیں ہدایت پھیلتی ہے تو الحمدللہ ہم ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جو غربہ اسلام کی جد و جہد کا دور ہے خوف کی بلکل ضرورت نہیں ہے مایوس ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جب آخری غلبہ ہونے والا ہے ہم اچھے اچھے مجاہدین کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں انسانیت کے نمونے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے یہ شہزادیں ہیں یہ اس دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور دعا کریں کہ ہماری نسلوں میں ہمارے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے اپنی ایمان کی تربیت کا اس کو ذریعہ بنانا ہے الٹا خوف نہیں سیکھنا ہے مایوس ہی نہیں سیکھنا ہے یہ واقعات اس لئے کروارے ہیں اللہ تعالیٰ کے دو طرف الگ الگ ہو جائیں منافق جتے آپ نے آپ کو جھوٹے طور پر مسلمان بول رہے ہیں وہ نکل جائیں اسلام سے ہو جائیں وہ کفر والوں کے ساتھ دجال بلائے گا تو مدینہ کے اندر سے ستر ہزار نکل کے چلے جائیں گے اس کی طرف اللہ صرف مخلصوں کو چننا چاہ رہے ہیں اس لئے اس لئے ہوں گے واقعات یا تو آدمی مخلص بن کے مسلمان رہے یا نکل جائے اسلام سے ایسے حالات بن رہے ہیں تو جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا ہے عالم میں اسلام غالب ہوگا لیکن یہ مسلمانوں کی بڑی بڑی فوجوں سے نہیں مٹھی بھر مومنین متقین ہمیشہ ایسے ہی کہا اللہ نے کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتا کسیرتا بیذن اللہ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی فوجوں پہ غالب آ جاتے ہیں یہی اللہ کا طریقہ تو اس وقت بھی تانہ دے رہے تھے تالیبان پہ اس وقت بھی تانہ دے رہے ہیں کہ کھانے کو دانہ نہیں ہے ایک ویب سیٹ پہ آگا کھانے کو دانہ نہیں ہے پینے کو خضرہ نہیں ہے چلے ہیں اسرائیل سے لڑنے تنس کر رہے لوگ ہیں تو تم تو خالی کھانا دانہ ہی دیکھو گے تم کو تو دنیا ہی نظر آتی ہے تم کو کیا معلوم ہے کہ ایمان کیا چیز ہے ایمان والے صرف اللہ کی یاد پہ جیتے ہیں اس نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو صرف ذکر پہ زندہ رہنا پڑے گا کھانا پانی نہیں ذکر پہ اللہ کی یاد سے زندہ رہیں گے اس کا بھی ایک مرتبہ تجربہ کرنا ہے وہ لئے نہیں ہم لوگوں کی تو اللہ تعالی چھوٹے گروہوں سے اور سچے ایمان والوں سے کفر کو توڑتے ہیں اب یہ جو کم تعداد جو ہے جگہ جگہ جو پیدا ہوگی جو اللہ پیدا کرنے کے لئے صرف کر رہے ہیں یہ جو کم تعداد ہوگی یہ قربان ہو جانے والے لوگ ہوں گے ان کا مقصد جینا ہوگئی نہیں ان کا مقصد اللہ کی حق کے لئے مرنا کون بتائے کہ ہم لوگ جینے کے لئے نہیں پیدا ہوئے صاحب یہ یہود و نصارہ جینے کے لئے پیدا ہو لمبی لمبی عمر ہونا زندگی میں کچھ ٹینچن نہیں رہنا یہ سب کافر لوگ ہیں ہم حق کے لئے جیتے ہیں جب تک جییں گے حق کو غالب کرنے کے لئے اور جب جان دینے سے حق پر جان دے دینا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نہ ہم کو تو جینا ہے جنت میں یہاں کس کو جینا ہے پسڑی دنیا میں جنت میں ہم کو جینا ہے یہاں نہیں جینا ہے ہم کو یہاں حق کے لئے جینا ہے تو موت کو گلے سے لگانا ہے تو غلبہ حق کا راستہ اسے ہی ہے کہ جو حق کا نام لینے والے ہیں ان کو مٹ جانا پڑتا ہے ان کو کٹ جانا پڑتا ہے بظاہر دنیا کے نظر میں ان کو شکست ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن ایسے ہی راستہ ہے تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد پہلے کربلا ہوتی ہے پھر اسلام زندہ ہوتا ہے راستہ ہی ایسا ہے تو پچاس ہزار پچاس ہزار تالیبان تھے لیکن پچاس خوموں کو ہرا دیا کئی مرتا کتنا ان کو مٹنا نہیں پڑا کتنا ان کو چھپنا پڑا کتنا بھوکا رہنا پڑا ان کو ان کو زندہ جلا دیا گیا رشید دوستم نے کتنے کینٹینرز کو اس میں زندہ تالیبان کو رکھ کے جلا دیا ان کو زندہ جلا دیا تو کیا وہ فیل ہو گئے اگر وہ جلتے نہیں تھے تو آت ان کو غلبہ نہیں دیتے تھے اللہ تعالیٰ مر جانا پڑتا ہے پھر غلبہ ہوتا ہے حق کا جب پہلی مرتبہ امریکہ آ رہا تھا تو مسلمانوں میں کی منافقین سب کرتے ہیں ان کا ساتھ دیکھے ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں تو شمالی اتحاد والے تالیبان کی لاشوں کی توہین کر رہے تھے تو یہ ہوتا ہی ہے اس دنیا میں پندرہ ہزار اخوانیوں کو پندرہ ہزار کی تعداد کو گھیر کے یہ مصر کے سی سی نے اطراف سے گھیر کے اطراف سے ٹینک چلائے اوپر سے گولیاں جلائیں پندرہ ہزار کو ٹینکوں سے کچل دیا سچے ایمان والوں کچلنے والے کوئی کوئی امریکہ نہیں ہے خود وہ پوری فوج مسلمان فوج ہیں تو منافقین اس طرح حق کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں کفر کا ساتھ دینے والے ہیں تو سعودی عرب نے اور سی سی نے مل کر پندرہ ہزار کو ابھی غازہ میں تو پندرہ ہزار نہیں مرے نا پندرہ ہزار کو سعودی اور مصر نے مل کے کچل دیا ہے مسجد کے اندر کچل دیا ہے کیوں؟ اسی آخہ کے واسطے اسی یہود کے واسطے تو یہ راستہ ہی ایسا ہے کربلا میں خود مسلمانوں نے حضور کے گھر والوں کو شہید کیا کربلا میں کون تھے؟ حضور کے گھر والے تھے پورے شہید کرنے والے ان کو بھی پیاسا رکھنے والے کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے ہی تھے انہوں نے ان کو پیاسا رکھا تو یہ راستہ ایسا ہی ہے کچھ مخلصین ایسے پیدا ہوتے ہیں جو سب کچھ نسار کرتے ہیں اس کے بعد حق پھیلتا ہے روزانہ زہر میں پڑھنے کی جو صورتیں ہیں وہ سماعی ذات البروج سے شروع ہوتی ہے اس میں اللہ تعالی نے اصحاب الاخدود کا واقعہ نقل کیا کہ بیس ہزار کلمہ پڑھنے والے ان کو اس وقت کے مشرق بارشانے جلا دیا گڑوں میں ڈال کے بیس ہزار کے بیس ہزار جل گئے کیا وہ ناکامی تھی؟ کیا باقی مزلمانوں کے لئے فرسٹیشن کی چیز تھی؟ اللہ قرآن میں ہمارا ذہن بنا رہے ہیں کہ کئی کئی مرتبہ تم کو جل جانا پڑے گا کٹ جانا پڑے گا میری عزت کے خاطر کٹ جاؤ حق کے لئے کٹ جاؤ ارے تم میری اشرف المخلوق ہو ارے چارے کے واسطے تو سور بھی جیتا ہے بیل بھی جیتا ہے انسان حق کے لئے جیتا ہے آج پوری دنیا میں آواز یہی ہے شیطان کی حق کیا ہے ناحق کیا ہے ظلم کیا ہے انصاف کیا ہے سب چھوڑو آئیس کرو پیسہ کماؤ آئیس کرو انجوائے کرو لائف کو پیس ہونا پیس سب ملکے بدماشی کرنے کے لئے پیس ننگے ناچیں گے کوئی بولنا نہیں پیس ہونا اور ڈیولیپنٹ ہونا چاہے کسی تکی سمین پر خبزہ کرو چاہے دنیا میں کوئی ظلم کرے ہم سب سب بھول جائیں گے ہر برائی کو بھول جائیں گے ہر ناحق چیز کو بھول جائیں گے صرف اپنے کھانے پینے میں لگے رہیں گے یہی دجال کی دعوت ہے ہم میں سے ایک ایک کو اپنا جائے دالینا چاہیے کہ ہم دجال کے لوگ ہیں یا کس کے لوگ ہیں اس وقت ہم حق کے لئے جینے والے ہیں یا لذت کے لئے جینے والے ہیں جو بھی عیش و عصت کے لئے جی رہا ہے وہ دجالی پاتے کا ہے اور مومن کو پیدا کیا گیا ہے عیش و عصت کے لئے نہیں حق کے لئے سچائی کے لئے انسان کا جوہر باقی مخلوقات سے یہ ہے کہ یہ حق کو پسند کرتا ہے حق کو چاہتا ہے سچائی کی تلاش کرتا ہے سچائی کو سمجھتا ہے سچائی کے لئے جان دیتا ہے وہی انسان ہے سچائی جانے دو بس عیش کریں گے یہ تو جانوار ہے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں اسلام کو غالب کرنے سے پہلے کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کے ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے اور شیطان کو دکھانا ہے ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے سے پہلے شیطان کو دکھانا ہے تو کتنا ان کو دنیا کے عیش میں ڈالتا ہے ڈال لے کتنا ان کو لذتیں بتاتا ہے تو اپنی جتے طریقے استعمال کر لے انسانوں کے دلوں پر خفضہ کرنے کے لئے اللہ بتا رہے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان والے رہتے ہیں یہ ساری دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں یہ سارے عیش کو ٹھوکر مارتے ہیں جو مجھے پہچان لیتے ہیں میرے عشق میں جو ڈوب جاتے ہیں ان کے لئے دنیا کوئی چیز نہیں رہتی ہے ان کے لئے فاقہ کوئی چیز نہیں ہے ان کے لئے بھوک کوئی چیز نہیں ہے ان کے لئے شہید ہو جانا کچھ نہیں ہے انسان کا ایمان والوں کا زور اللہ دکھانا چاہتے ہیں شیطان اس کے بعد اسلام غالب آئے اللہ فرمانے شیطان سے اِنَّ عِبَادِ لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْتَان جو میرے ہو جائیں گے نا ان پر تیرا نہیں چلے گا تو لاکھوں کی فوجیں لے کے آ یا جنت بنا کے پیش کر دے وہ تیری بات نہیں سنیں گے جو میرے ہو جائیں گے اللہ نے کہا شیطان سے اَجْلِ وَالِهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ اللہ یا انسانوں کے اوپر اپنے پیادے لا کے حملہ کر اپنی سوار فوج لا کے حملہ کر ان کی اولاد میں ان کی مال میں شرکت کر تجھ سے جو کچھ اور ان سے وعدے کر وعد ہوں حق کو چھوڑ کے زندگی گزارنے کے ان کے سامنے بڑے بڑے وعدے کر دیولیپمنٹ ہوگا پیس ہوگا سو مل کے ترقی کریں گے وعدے کریں ان کو مگر میرے بندے تیری نہیں سنیں گے تجھے جتا زور دکھانا ہے دکھا دے بھائیو جنت کو اس سستہ سودانی ہے دو روپے میں تین روپے میں ملنے کا جنت کے لیے غازہ سے گزرنا پڑے گا جنت کے لیے اس سب مرحلوں سے گزرنا پڑے گا سستے میں ملنے والی نہیں ہیں تو اللہ کی محبت کا حق ادا کرنا ہے اللہ نے دسویں پارے میں فرما دیا کہ یہ تمہارے بیوی بچے یہ تمہارے گھر یہ تمہارے کاروار تمہارے بجنس یہ اس میں سے کوئی ایک بھی چیز بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ تم کو پسند ہوگی تو پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساں اللہ رسول کی محبت اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ بن گئی تو دیکھو تم فاسق ہو میں تمہارے ساتھ جو کرنا ہے کروں گا تو مسلمان یہ سب چیزوں کے لیے نہیں جیتا حق کے لیے جیتا ہے اسی کا نام مسلمان ہے اور اس راستے میں ضرور آزمائیں گے صرف زبان سے ہم اللہ کو مانتے ہیں کرنے والی ذات پر یہ سب کچھ اسی کا ہے دنیا کچھ بھی نہیں ہے مچھے کے برابر نہیں ہے یہ سب باتوں سے اللہ خوش ہونے والے نہیں کر کے بتانا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اللہ فرمارے ہم ضرور ضرور آزمائیں گے اللہ کے لیے جینے کا وعدہ تمہارا سچا ہے کہ نہیں ہے نہیں پیسے کے لیے جیتے ہو آرام کے لیے جیتے ہو مسلیت کے لیے جیتے ہو عائش کے لیے جیتے ہو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور تم کو آزمائیں گے بِشَيْئِمْ مِنَالْخَوْف خوف کے حالات پیدا کر دیں گے وَلْجُو بھوکے رہنا پڑے گا وَنَقْسِمْ مِنَالْعَوَال مالوں کا نقصان ہوگا جانوں کا نقصان ہوگا یہ سب ہم حالات ڈالیں گے پھر دیکھیں گے کہ کون جنت کے خابل ہے وہ ان اللہ کی محبت کے وعدے میں سچا ہے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ ان سب حالات کے باوجود جو دین پہ جمع رہتے ہیں جو حق پہ ساری دنیا دشمن ہوگی کھانا پینا سب بند ہوگیا تو بھی جو حق پہ جمع رہتے ہیں ان کو خوشخبری دو ان کا فیصلہ صحیح ہے یہ ہے اقل مند کہیں فرمایا اَمْ حَسِبْتُمْا تَدْخُلُ الْجَنَّةِ کیا تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ وہ جنت پہ ہیوں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ السَّابِرِينَ ابھی اللہ تعالیٰ نے چیک کر کے نہیں دیکھا آئے کہ تم میں سٹرگل کرنے والے کون سے ہیں تکلیفیں اٹھانے والے کون ہیں ہر حال میں جمنے والے کون ہیں ابھی اللہ نے چکی نہیں کیا کہاں سے جاؤ گے جنت میں کہیں فرمایا اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ کیا سمجھ رہے ہوگے جنت میں چلے جاؤ گے وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ حالانکہ ابھی تمہارے پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان کا وعدہ دعویٰ کرنے والوں پر آئے حالات اس سے پہلے جب بھی جو لوگ بولے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں آزمایا گیا مَسَتْخُمُ الْبَعْسَاءُ مَالی مشکلات آئیں محاصرے ہوئے کمائی کے راستے بند کر دئیے گئے وَالزَرَّاءُ جسمانی حملے ہوئے وَزُلزِلُ ایسے حالات آئے کہ وہ ہل کے رہ گئے ایسے سخت حالات آئے یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھیوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی تب فرمایا گیا کہ اللہ کی مدد خریب ہے جب جا کے کہا گیا خریب ہے یہ سبر کا راستہ ہے یہ جمنے کا راستہ ہے یہ باپوں کا راستہ نہیں ہے یہ تو میرے بھائیو ایمانی پہلو ان واقعات کا جو ہے وہ یاد رکھئے کہ یہ سب ہونا ہی ہے اور نہ معلوم ہمارے راستے میں جب اسلام غالب ہونے والا ہے ابھی راستے میں کتنے غذا ہے غذا ہے معلوم نہیں ابھی کتنے کربلا راستے میں معلوم نہیں اس کے بعد اسلام آئے گا اور ان سب میں حصہ لینے والے ہم ہیں ہم جیتے ہیں اس لئے کہ اللہ کے نام پہ کٹ مرے اور ہندوستان تو خاص سارے عالم میں تبدیلی کا خاص محاذ ہے اس لئے ہم کو اپنا ایمان تازہ رکھنا چاہیے ایسے حالات میں اللہ نے کیا کہا حضور کو جہاں جہاں اسبرو وصابرو ورابطو واتقاللہ لعلتن تفلہون سبر سبر اختیار کرو اور ایک دوسرے کو سبر پہ کھڑا کرو اور رابطو ہر وقت تیار رہو ہر وقت قربانی کے لئے تیار رہو تیاری کر کرو اور تقوی اختیار کرو گناہوں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گی ان حالات میں جو سچے مسلمان ہوں گے ان کو ترقی ہوگی جو سچے نہیں ہوں گے ان کے لئے کوئی ترقی نہیں ہے اس لئے سچے بننے کی کوشش کرنا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو سچا ایمان نصیب فرمائے اس وقت کے جو عالمی کشمکش ہے اللہ اپنے مقبول بندوں میں ہم کو شامل فرمائے اور جہاں جہاں عالم میں اللہ کے لئے اللہ کے بندے جو قربانیاں دے رہے ہیں اللہ تعالی ان کی جان کی مال کی عزت عبرو کی حفاظت فرمائے ان کی کوششوں کو اللہ تعالی فروغ نصیب فرمائے ابھی جو مختلف لوگوں نے مضامین لکھے ہیں اس میں دو باتیں مسلمان سے کہیں گئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ مظلوموں کے واسطے ہم دل سے دعا کرتے رہے ہیں یہ دعا کا بڑا اثر ہوتا ہے دعاوں کا اثر یہ جو ابھی حملہ ہوا ہے حماس کا اس کے پیچھے بھی کچھ اہلاللہ کی دعا کا اثر ہے یہ جو پہلی بار اسرائیل کو کمپا دیا ہے یہ کچھ اہلاللہ کی کوششوں کا ہے نتیجہ ان کی دعاوں کا نتیجہ یہ ہے تو دعاوں کا بڑا اثر ہوتا ہے تو پہلا کام یہ کہا گیا ہے کہ دل سے ہم ان کے ساتھ شریک ہو کے دعا کریں ہم یہاں رہ کے دل سے دعا کریں گے تو ہماری بھی ایسی ہلکی ہلکی تربیت ہوگی جیسی وہاں ان کی ہو رہی ہمارا بھی ایمان بنے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جو مصنوعات ہے اس کی بائیکارٹ کریں وہ بھی مختلف مضامین میں لکھا گیا ہے ہمارے بائیکارٹ کرنے سے ان کے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن ہمارے غیرت کا تخاظہ ہے ہمارے اببہ کے خاتل کی جا کے دعوت کھانا ہم سے تو نہیں ہو سکتا چاہے اس کی دعوت پر اثر نہیں ہوتا آپ نہیں کہے تو اس کی دعوت تو چلتی مگر آپ اپنے باپ کے خاتل کے پاس جا کے کھائیں گے تو دو اپیلیں کی گئی ہیں اس پر بھی عمل دعا کریں اور ان کی مصنوعات کا بائیکارٹ کریں اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے کرم سے ماری بہترین تربیت فرمائے دنیا میں بھی کامیاب فرمائے آخرت میں بھی ایک بات بولنا ضروری ہے کہ یہ گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جا کے لڑنا شروع کر دو کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ ہندوستان کے حالات میں ہم کو لڑنے مارنے کا حکم نہیں ہے ہم کو محبت سے دل جیتنے کا ضرور ہے تو وہ مفہوم میں مت جا کے نہ خود پریشان ہوئیے نہ دوسروں کو پریشان کیجئے یہ ایمان کیسا اپنا محبوس کرنا چاہیے وہ اس کی بات ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے شکریہ شکریہ شکریہ